دوسری رائے اولین و آخرین سے مراد امت مسلمہ ہی کے لوگ اولین سے مراد صحابہ کرام تابعین اور تبع تابعین اور آخرین سے مراد اس کے بعد کے لوگ قیامت تک ان میں جو مقرم ہوں تیسری رائے اولین اور آخرین سے مراد ہر نبی کی امت کے اولین و آخرین اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلوں میں زیادہ لوگ ہوں گے پچھلوں میں کم کیوں اس لیے کہ جب بھی کوئی پیغمبر آتا ہے تو اس کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے اس کی تعلیمات کے خالص ہونے کی وجہ سے جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں یا اس کی موجودگی میں آتے ہیں یا اس کے جانے کے بعد قریب ترین زمانے میں آتے ہیں وہ اپنے دین اپنے مشن کے لیے زیادہ قربانیاں کرنے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ خالص ہوتے ہیں جو جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے بعد کی نسلیں دین کو بحیثیت وراست کے لیتی یعنی وہ فار گرانٹڈ لیتی پھر ان کے اندر وہ ریشو یا نسبت کم ہو جاتی ہے مقربین کی جو پیغمبر کی موجودگی ہے اس کے قریب ترین زمانے میں ہوتی اب آپ دیکھئے کہ اگر اس کو ہم اپنی ہی امت کے اعتبار سے لیں تو دین کے لیے جو قربانیاں صحابہ کرام نے کی اور صحابہ کرام میں سے بھی فتح مکہ سے پہلے پہلے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی قربانیاں کچھ اور ہیں پھر آپ کے دور آپ کے بعد تابعین کا دور تبہ تابعین کا دور اس دور تک اسلام کے اروج کا زمانہ تھا لوگ دین کو اپنی پرائیٹی سمجھتے تھے ہر کام میں خواہ وہ سائنس کا ہو فلسفے کا ہو عدب کا ہو دین کو ساتھ لے کر چلتے تھے اس لیے وہ جس جس فیلڈ میں آگے بڑھے ایک طرف انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے کارنامے کیے بے مثال فتحات ہوئیں ہر فن اور ہر فیلڈ میں ایسی سی مثالیں قائم کی جو اس سے پہلے دنیا میں موجود نہ تھی اور اس کے ساتھ ان کی عبادات ان کے صدقہ خیرات اور ان کی ہر معاملے میں کمیٹمنٹ جو تھی وہ بے مثال تھی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امت پر جو زوال آیا تو ایسا تو نہیں ہوا کہ دلکل ہی ایسے لوگ ختم ہو چکے ہوں لیکن ہر دور میں ایسے لوگوں کی تعداد نسبتاً کم بھی نظر آتی آج اگر ہم اپنے آپی کو دیکھیں باہر سب کو چھوڑ دیں صرف اپنے اندر دیکھیں ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں ہمارا حال کیا ہے ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں اس پیمانے یا میار پر پرکھیں کہ جب حق سامنے آئے تو قبول کر لیں اپنا جائزہ لیجئے قرآن پاک پڑھتے وقت کتنی آیات ایسی آئیں کہ جو آیت آتی گئی وہ آپ قبول کرتے گئے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کسی سستی اور غفلت کے یہ سمجھ کے لے لیا کہ اللہ کا حکم ہے بس مجھے کرنا ہے مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی انسان اور کسی دنیاوی فائدے کی کوئی پرواں نہیں ہم میں سے کتنے ہیں ایسے خود کو خود پرکھ سکتے ہیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں اپنے آپ کو دیکھیں حق سامنے آیا تو قبول کر لیا اور جب حق دینے کا معاملہ آیا اور سب سے پہلے تو خود اس کتاب کے لیے وقت دینا اس کو سمجھنے کے لیے کوشش کرنا اس کو یاد کرنے کے لیے کوشش کرنا اس کے لیے ہمارا طریقہ کیا رہا ہماری پرائیٹیز کیا رہی اور پھر اب جب ہم اس موڑ پہ کھڑے ہیں کہ کم حصہ پڑھنے والا رہتا ہے تو اب بعد میں کیا پلاننگ ہے ہماری اس کا حق دینے کے لیے کیونکہ وہ آیت آپ پڑھ چکے ہیں تو جن لوگوں کو بھی یہ نعمت نصیب ہوتی ہے ان میں سے لازمی تین قسم کے لوگ سامنے آ جاتے ہیں پھر وہی ازواجن سلاسہ ہو جاتے ہیں ظالم اللے نفسے مقتصد اور سابقن بالخیرات ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ جن کی حقیقی معنوں میں یہ تڑپ ہو کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے کوئی چیز میرا راستہ نہیں روک سکتے اپنے اندر کتنی کمیٹمنٹ جب اپنے اندر کی کمیٹمنٹ ڈھیلی پڑتی ہے تو پھر باہر کے بہت سارے عذر ہمیں نمبر وار نظر آتے ہیں اور ہم ان سب کو بہانہ بنا سکتے ہیں بہت اچھی طرح لیکن ہم وہ دوسروں کو تو چپ کر آ سکتے ہیں خاموش کر سکتے ہیں راضی کر سکتے ہیں کہ نہیں ہماری یہ مجبوری ہے ہمارا یہ کام ہے ہماری یہ مشکل ہے لیکن اپنے آپ کو تو جانتے ہیں اپنے اندر کے گواہ تو ہم خود ہیں کہ ہمارے کسی بھی عذر اور بہانے میں کتنی سچائی اور حقیقت ہے اب دیکھئے کہ دین کو پہچاننا اور دین کو بطور وراست لینا اس میں بڑا فرق ہے جو لوگ دین کو پہچان کر قبول کرتے ہیں ان کے روئے مختلف ہوتے ہیں اور جو لوگ اس کو ماں باپ کیا طریقہ سمجھ کے لیتے ہیں ان کا عمل اور ان کا طریقہ مختلف ہوتا ہے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس سطح پر اس کو قبول کرنے والے ہیں اس لیے پہلوں میں بہت سارے ہوں گے اور بعد والوں میں تھوڑے سے ہوں گے کہیں کہیں خال خال دور دراز کوئی نظر آئے گا جو ایسا ہوگا کہ اپنا سب کچھ اپنے دین کے لیے وقف کر دے دنیا کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی قیمت اور دنیا کی قربانی پر دین کو لینے والا ہو ہم پہلے اپنی دنیا کو مکمل کرتے ہیں اس کو سنبھالتے ہیں اس کے بارے میں شورٹی اور گیرنٹی لیتے ہیں پھر دین کی طرف بڑھتے ہیں کہ کہیں کوئی دنیا کو نقصان تو نہیں ہونے والا دین کو اختیار کر کے لیکن صحابہ کرام نے اور آگے بڑھنے والوں نے یہ نہیں سوچا تھا کبھی اصل میں صحابہ کرام صرف کسی ایک خاص آیت کے بعد ہی اپنا عمل نہیں بدلتے تھے بلکہ ان میں سے جو آگے جانے والے تھے اور جو کام کرنے والے تھے وہ ہر موقع پر آگے تھے جیسے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ تبو کے موقع پر حضرت عمر نے کہا کہ آج وہ مجھ سے آگے نہیں جا سکتے یعنی یوں لگتا تھا جسے نیکی میں کمپیٹیشن ہو رہا ہوتا تھا اندر ہی اندر ہمارے کمپیٹیشن دنیا کے بارے میں ہوتے ہیں لیکن وہاں نیکی کے بارے میں تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو سارے گھر کا سامان لے آئے ہیں تو ان کی زندگی میں کوئی جذباتیت یا اچانک کوئی چیز نہیں ٹپک پڑتی تھی بلکہ وہ بہت سوچے سمجھے طریقے سے ایک پوری کمٹمنٹ کے ساتھ مستقل طور پر اس میں کام کر رہے ہوتے تھے اس لئے جب حضرت عبقر نے پوچھا کہ وہ کون خوش قسمت ہوگا جس کو آٹھ دروازوں سے بلائے جائے تو آپ نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے کیوں اس لئے کہ سابقین میں سے تھے ہر چیز میں آگے بڑھنے والے ہم دنیا میں تو ہر فن مولا بننا چاہتے ہیں یہ کتنا شوق ہوتا ہے لوگوں کو ہمیں ہر کام آتا ہو بہت سے لوگوں کا ایسا خبت سوار ہوتا ہے ہر چیز میں آگے جانا چاہتے ہیں آل راؤنڈرز بننا چاہتے ہیں مگر دین کے معاملے میں ہم ایک چیز کر لیں تو دوسری کی طرف نہیں بڑھتے بس میرا تو یہی فیلڈہ اتنا ہی کافی ہے مجھے لیکن آخرت کے لئے سبقت کرنے والوں کے بارے میں کیا فرمایا على سرور موضونہ على سرور تختوں پر ہوں گے سریر کی جمع سریر جس پہ سرور کے ساتھ بیٹھا جائے یعنی خوشی کے ساتھ اور تخت تخت ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی قیمت پر ملے خوا کتنی بڑی قتل و غارت کے بعد اس پر لوگ خوشی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں قیامت کے دن جو تخت ملنے والے ہیں اہل جنت کو ان پر بیٹھ کر بھی وہ خوش ہوں گے موضونہ تن وہ سونے کی تاروں سے بنے ہوئے ہوں گے موضونہ کا لفظ واو دعا دنون سے ہے جس کا معنی ہے بننا اس کے اصل معنی ہوتے ہیں زرہ بافی زرہ بننا یعنی وہ تخت سونے کی تاروں کے ہوں گے لیکن ان کے اندر جواہرات وغیرہ جڑے ہوئے ہوں گے متقئین علیہ ان تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے متقابلین ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ بڑا دلچسپ لفظ ہے آمنے سامنے بیٹھنے والا کیونکہ وہی لوگ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھتے ہیں جن کے دل وہاں ملے ہوئے ہوں یعنی آپ کسی سے جب بات کرتے ہیں تو دو طریقے ہوتا ہے ایک آمنے سامنے بیٹھ کر اور ایک سائیڈ پر ہو کر اب مثال کے طور پر آپ دیکھئے اس کمرے میں بھی کچھ لوگ آمنے سامنے بیٹھے ہیں کچھ لوگ دائے بائے ہیں تو اب یہ سٹنگ میں فرق ہے نا مثلا جو لوگ سامنے ہیں ان پر کانسٹنٹلی سارا وقت نظر پڑتی رہتی اور جو دائے بائے ہیں ان پر بتکلف محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ گھوم کر دیکھنا پڑتا ہے وہ کم موقع ملتا ہے ان کو دیکھنے کا یعنی ایک فرق ہے نا اس لئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن پاک میں کوئی ایک لفظ بھی زائد نہیں لکھا کہ جس کے اندر کوئی مطلب نہ ہو یا یوں ہی لکھ دیا گیا وہ خانہ پوری کے لئے نہیں متقعین علیہ متقابلین اس پر ریلیکس کر رہے ہوں گے یعنی سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تخت پر بیٹھ کر اور ایک دوسرے کے سامنے ہو کے بیٹھیں گے اور آمنے سامنے بیٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے دل باہمی رقابت کینے اور حسد اور بدگمانی سے پاک ہوں گے کیونکہ جس کے لئے دل میں کوئی ایسی بات ہو تو انسان عموماً اس سے چھپتا ہے اس کے سامنے نہیں ہوتا یا مو موڑ لیتا ہے تو مو موڑ کر بیٹھنا اور سامنے ہو کر بیٹھنا یہ رویوں کی نشاندہی کرتا ہے انسان کے دلی جذبات کی حکاسی کرتا ہے یطوفو علیہم ولدانم مخلدون یطوفو علیہم گردش کر رہے ہوں گے ان پر ولدانن لڑکے مخلدون ہمیشہ رہنے والے یعنی لڑکے ہی رہنے والے یطوفو کا لفظ یہ مانا ہوتا ہے چکر لگانا یعنی آتے جاتے رہیں گے جنت کے غلاموں کا یا خدمتگاروں کا بیان ہے یہاں کہ وہ ینگ سمارٹ لڑکے ہوں گے جو سروس دے رہے ہوں گے اہل جنت کو اور ہمیشہ اسی طرح ینگ اور سمارٹ ہی رہیں گے کبھی بوڑے نہ ہوں گے نہ ان کے خد و خال اور ان کی چال میں کوئی فرق آئے گا چاک و چوبند ہوں گے الارٹ اور ایکٹیو ہوں گے کس طرح کی سروس ہوگی بے اکوابم و اباریق پیالوں اور اباریق کے ساتھ اکواب جو ہے کوب کی جمع ہے جسے کپ ہوتا ہے پینے کا برطن جسے ہمارے ہاں عموماً گلاس کہا جاتا ہے اور اباریق ابریق کی جمع ہے جگ کے لئے استعمال ہوتا ہے یا چائدانی یا کنٹر یا لوٹے کے لئے بھی یعنی ایسا برطن جس کے آگے ٹونٹی لگی بھی ہو اور اس کے پیچھے ڈنڈی بھی ہو جس کو آفتابہ بھی کہا جاتا ہے آپ یوں سمجھے کہ جیسے جگ اور گلاسز یہ بہت ہی گھٹیا قسم کی مثال ہے لیکن اب اس کے علاوہ کس سے سمجھاؤں دنیا میں ہے بھی یہی چیزیں بے اکوابم و اباریق و کأس ممعین اور ساغر ہوں گے بہتی شراب کے کأس خاص شراب کا پیالہ شراب یا شربت سے بھرا ہوا اور مئین بہتی ہوئی شراب چمکتی شراب چشمہ جاری سے یعنی کہیں ٹھہری ہوئی نہ ہوگی بوتل میں بند نہیں ہوگی بلکہ بہتی اور چلتی اور رواں ہوگی لا يصدعون آنہا ولا ينزفون لا يصدعون نہیں سر دکھائے جائیں گے سواد دال این لفظی معنی ہے پھاڑنا ٹکڑے کرنا الگ کرنا سدا ایسا سردرد جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو یعنی ان کو جنت کی شراب پی کر سردرد نہ ہوگا ان کا سر چکرائے گا نہیں وَلَا يُنزفون يُنزفون کا لفظ نون زے فے سے ہے نصفن کا مطلب ہوتا ہے کوئے کا سب پانی کھینچ لینا کوئے کا خوشک ہو جانا اور نزفہ کا معنی ہوتا ہے بہوش ہونا سست ہونا عقل سے خالی ہو جانا اور انزاف یعنی جس سے يُنزفون باب افعال میں وہ فطور عقل جو مدہوشی کی بنا پر ہو دنیا کی شراب کے نتیجے میں یہ دونوں کیفیات ہوتی ہیں یعنی سردردی بھی ہوتی ہے اور ایسی مستی کہ جس سے انسان کی عقل جاتی رہتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ انسان کا شرف انسان کی باقی مخلوقات کے مقابلے میں عزت اور بڑا مقام اس کی عقل کی وجہ سے جب انسان کی عقل ایک لمحے کے لیے بھی معوف ہو جاتی ہے تو وہ انسانیت کے درجے سے نیچے آنے لگتا ہے وہ اس کے لیے بے عزتی کا مقام ہوتا ہے مثلا آپ دیکھیں شدید غصے میں جب لوگوں کی عقل ماری جاتی ہے تو اس وقت وہ ایسی حرکات کرتے ہیں کہ جس سے ان کی عزت جاتی رہتی ہے تو عقل کا جانا انسانیت کی توہین ہے اسی وجہ سے شراب حرام کی گئی ہے جنت کی شراب کی خوبی یہ ہوگی کہ اسے پی کر لطھ تو ہوگا سرور تو ہوگا لیکن نشہ نہ ہوگا سردردی نہ ہوگی طبیعت کی خرابی نہ ہوگی وہ پی کر بے جانا بولیں گے بے ہوش نہ ہوگے وَفَاقِحَتٍ اور پھل مِمَّا يَتَخَيِّرُونَ اس میں سے جو وہ پسند کریں گے اختیار کریں گے یعنی اپنی چوائس کے پھل جنہیں وہ چنیں گے وَلَحْمِتَيْرِنْ اور پرندوں کا گوشت مِمَّا يَشْتَحُونَ اس میں سے جو وہ چاہیں گے جس کی وہ خواہش کریں گے یشْتَحُونَ کا لفظ جو ہے شہوت سے ہے خواہش کرنا پسند کرنا کسی چیز کا عرضو مند ہونا اور یہاں پر خصوصی طور پر پرندوں کے گوشت کا ذکر کیا گیا ہے جو لذت اور غزائیت اور قوت کے اعتبار سے چوپائوں یا موشیوں کے گوشت سے زیادہ آلہ اور امدہ ہوتا ہے وَحُورُنَعِينُنْ اور ہُورِعِينُ ہورُن کا لفظی معنہ ہوتا ہے سفید عورت اور اینن بڑی آنکھوں والی پیچھے اس کی تفسیر گزر چکی ہے کہ امثال اللعلو المقنون مانند مثال چھپے ہوئے موتیوں کے کل بھی آپ نے دیکھا کہ جنت کی عورتوں کی خوبی ان کا چھپا ہونا محفوظ ہونا ہے اور یہاں بھی انہیں پھر موتیوں سے مثال دی جا رہی ہے جو چھپا کے رکھے جاتے ہیں مقنون کافنون نون سے ایسی چیز جس تک گرد و غبار نہ پہنچے جسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے بلکل اصل خالص حالت میں صاف ستری چھمکدار اور خوبصورت یہ ان کی صفت اس لئے بار بار بیان ہو رہی ہے کہ ان کی دلکشی اور آب و تاب کا ذکر ہو جزا ام بما کانو یعملون یہ بدلہ ہے جزا ہے ان چیزوں کا جو وہ کرتے رہے یعنی ان کے آمال کے بدلے کے طور پر یہ سب کچھ ہونے ملے گا لا يسمعون فیہا لغون ان ساری نعمتوں کے اوپر جو بہترین نعمت ہوگی وہ یہ کہ وہ اس جنت میں کوئی لغو بات نہ سنیں گے ولا تأثیما اور نہ کوئی گناہ کی بات یہ ہے جنت کا اصل حسن یعنی پیک پر جب پہنچ گئے جنت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے تو وہاں پر ہونے والی گفتگو کا ذکر اللہ قیلن سلامن سلاما مگر ایک ہی قول ہوگا سلام سلام یعنی پیس ہی پیس مراد اس سے یہ ہے کہ جنت میں کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے گا نہ کوئی چغلی کھانے والا ہوگا نہ کوئی کسی پہ بہتان لگانے والا نہ مکرو فریب نہ ہیرہ پھیری کی باتیں نہ گالی گلوچ نہ تانے تشنی نہ تمسخر اور بہودہ مزاک یعنی جنت والوں کی گفتگو میں کوئی ایسا انصر نہ ہوگا کہ جس سے دوسرے کی دلازاری ہو دوسرے کے لیے وہ پریشانی کا باعث ہو ویسے بھی مسلمان کی پہچان یہی ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانی ہی ویدی ہی تو جنت میں وہی جا سکیں گے جن کے اندر یہ کوالٹی ہوگی اسی لیے جنت ان تمام خرافات لغویات اور گناہ کی باتوں سے پاک ہوگی اللہ قیلن سلامن سلاما وہاں سلام ہی سلام کا قول ہوگا اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنتیوں کو سلام آئے گا فرشتے سلام کریں گے جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے یعنی سلام کی کسرت ہوگی اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا میں بھی اگر آپ اس نسخے پر عمل کریں تو دنیا بھی جنت ہو جاتی کیونکہ سلام جاہاں ہر طرح کی قدورتوں کو دور کر دیتا ہے تو جنت والوں کی ایک بہت بڑی خوبی کیا ہوگی سلام کی کسرت اسی لئے تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کو سلام سے مشروط کر دیا تھا کہ تم جنت میں جا نہیں سکتے جب تک مومن نہ ہو اور مومن ہو نہیں سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو اور پھر یہی نسخہ بتایا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جسے اگر کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو اور وہ ہے سلام کی کسرت ہم سب پھر خود کو پرکھیں دوسروں کو نہیں دیکھیں خود کو پرکھیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ اس پر پورا اترنے والے کیا میرے اندر کا تکبر ٹوٹا کہ میں ہر ایک کو آگے بڑھ کر سلام کرتی ہوں خواہ کوئی مجھ سے چھوٹا ہو خواہ وہ جس کے بارے میں میرا دل صاف نہ ہو خواہ وہ جس سے میری ناراضگی ہو خواہ وہ جو مجھے اپنے سے کم حیثیت نظر آتا ہو حالانکہ اصل حیثیت تو اللہ ہی کو پتا ہے کہ کون کتنا بڑا ہے تو ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خود دیکھ لے کہ اس کو سلام کرنے کی کتنی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ جنت میں جانے والوں میں شامل ہو سکے کیونکہ جنت میں ہر لمحہ جو جس سے ملاقات کرے گا یہی کلمہ دہرا رہا ہوگا پھر اسی طرح یہ ہے کہ جنت والوں کی گفتگو سلامتی پر مبنی ہوگی یعنی ایک تو لیٹرلی لفظ سلام بہت زیادہ ہوگا گویا پوری گفتگو پر ہاوی ہوگا سلام کا کلچر عام ہوگا ہیلو ہائی کا نہیں ہم نے تو وہ اختیار کر لیا ہے نا آلٹرنیٹ کے طور پر دنیا والوں کی نظر میں بڑا بننے کے لیے یا کوئی مقام حاصل کرنے کے لیے جبکہ اہل جنت کی صفت جو جنت میں تو نظر آئے گی لیکن ابتداء اس کی دنیا سے ہوگی عادت یہی سے پڑ جائے گی ان کو اور دوسرا معنی کیا ہے کہ جنت لڑائی جگڑوں سے پاک ہوگی صرف پیس ہوگا امن ہوگا اس میں دنیا میں آپ دیکھئے کہ کوئی گھر کوئی جگہ لڑائی سے پاک نہیں حتیٰ کہ بہن بھائی بھی لڑنے سے باز نہیں آتے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم بہن بھائیوں میں آج تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں آپ دیکھ لیجی آرگیومنٹس ہو رہی ہیں بحثیں ہو رہی ہیں ڈس اگریمنٹ ہو رہے ہیں دوستوں کے بیچ میں آپ دیکھ لیں بظاہر نام دوستی کا ہوتا ہے لیکن میرے خیال ہے کہ وہ شاہر لڑنے جگڑنے کے لیے ہی قائم کی جاتی ہے پھر اسی طرح کہیں اکٹھے مل کر کام کرنے والے چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپے سے باہر تو جنت ہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں انسان ان سارے عذابوں سے نجات پا جائے گا ایک دوسرے سے بدگمان رہنا ایک دوسرے سے دل ہی دل میں ناراض رہنا اور اس کی اصلاح کی کوئی کوشش نہ کرنا سلام میں پہل نہ کرنا دوسرے کو خندہ پیشانی سے نہ ملنا آگے بڑھ کے نہ ملنا چھوٹی چھوٹی باتوں پر موڈ آف کر لینا چھوٹی چھوٹی باتوں میں ناراض ہو جانا چھوٹی چھوٹی باتوں پر مائنڈ کر لینا دوسروں کو خود پر ترجیح نہ دینا خود سب سے زیادہ توجہ چاہنا اہل جنت کی صفات نہیں ہیں جنت میں جانے والے دنیا میں اس کی تیاری کریں گے اور اپنے اندر ایسا اخلاق پیدا کریں گے اس لیے لا يسمعون فیہا لغو و لا تأسیما وہاں نہ کوئی بدزبانی ہوگی نہ گالی گلوچ ہوگا نہ ہی غیبت اور چغلخوری ہوگی جنت ان تمام طرح کی اخلاقی گندگیوں اور بےہودگیوں سے پاک ہوگی ہر طرف خوبصورت سلام اور پیس کی آوازیں یعنی پیسفل گفتگو ہوگی اور ان کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں گے ایک دوسرے سے صاف ہوں گے کیونکہ جنت میں جانے سے پہلے اگر کہیں کوئی تھوڑا بہت بھی شائبہ رہ گیا تو پل پہ روک کے دل دھوکے پھر آگے کیا جائے گا ان کو جیسے کسی بھی آپ دوسرے ملک میں جاتے ہیں اور امیگریشن ہوتی ہے تو وہاں آپ کو اچھی طرح جانچ پرک کے انٹرویو کر کے پار کرتے ہیں تو یہاں بھی اچھی طرح جانچ پرک کے آگے کیا جائے گا کہ کوئی ایسی لیتھڑیو چیز تو نہیں ساتھ لارے دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں کہ وہاں پر کچھ چیزیں لے جانا بلکل بین ہے مثلا آسٹریلیا میں فوڈ آئیٹمز جو ہیں وہ بہت سارے بلکل ممنوع ہیں یعنی کوئی ککٹ فوڈ یا بعض اوقات کچھ پودے وغیرہ وہ بھی آپ نہیں لے جا سکتے اسی طرح وہاں سے آپ باہر نہیں لے جا سکتے یعنی وہ نکالنا منا ہے اور پورے پورے سامان میں صرف یہ چیکنگ ہو رہی ہوتے کہ کھانے پہ نہیں کہ کوئی چیز تو نہیں آپ اندر لارے اور اگر کوئی ہو تو اٹھوا کے وہ وہی بڑے بڑے بین پڑے ہوئے ہیں پورے پورے اتنے ڈرم جتنے یا مجھے خود اتفاق ہوا دیکھنے ان میں سب کچھ پکوا دیتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ بیماریاں نہ لے کر آؤ معلوم نہیں کیا کچھ تم کھاتے ہو اور یہ حسد اور بغض وغیرہ یہ لے کے کوئی جنت میں نہیں پہنچ سکتا اچھا جب انسان سابقین کی صف میں شامل ہو جاتا نا پھر یہ سب چیزیں بہت حکیر نظر آنے لگتی ہیں یہ سب باتیں بیکار کی نظر آنے لگتی ہیں ان چیزوں میں دل ہی نہیں لگتا ان کی اہمیت بھی نہیں ہوتی یہ سب باتیں اس وقت تک اہم ہوتی ہیں جب ہم دین کے معاملے میں آگے بڑھنے والے نہیں اللہ کی رضا کے لیے کام کرنے والے نہیں اپنے نفس کے لیے کرنے والے ہوتے ہیں سب خرابیاں وہی سے شروع ہوتی ہیں جب ہمیں اپنا آپ اپنی ذات اپنا نفس عزیز ہوتا ہے اور اسی کے ہم حفاظت میں لگے رہتے ہیں اسی کو بچاتے رہتے ہیں اور جو کام کرنے کا ہوتا ہے اسے ہم بھول جاتے ہیں اگر ہم روز کا حساب اپنا کریں تو ہمارا بہت سارا وقت صرف ان چیزوں کی نظر ہو جاتا ہے کبھی ہمارے دماغ پہ ایسے کوئی بھوت سوار ہوتا ہے کہ ہم اس کے پریشر میں کوئی کام نہیں کر پاتے کبھی ہم ایسی مسئلے مسائل ڈسکس کرنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں کبھی ہم بوجل شکایتوں بھرا دل لیے گھومتے پھرتے رہتے ہیں کہ کسی اور کام میں نیکی کے دل ہی نہیں لگتا تک کہ نماز تک میں خوشوں نہیں آتا تو یہ کیفیات جو ہیں یہ انسان پر جب تک رہتی ہیں جب تک انسان کی زندگی میں یہ اہم ہوتی ہیں انسان سابقون میں نہیں شامل ہو سکتا کیوں؟ اس لیے کہ دوڑنے کے لیے آپ کو ہلکا ہونا پڑتا ہے لائٹ ہو کے دوڑ سکتے ہیں کم سے کم لباس پہنتے ہیں دوڑنے والے کیوں؟ تاکہ لباس بھی ان کے دوڑ میں ہائل نہ ہو تو بالکل اسی طرح جو لوگ کسی خاص مقصد کے لیے یعنی اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ بھی ان چیزوں سے بے نیاز ہو کر ان چیزوں کو سیکنڈری کر کے ان چیزوں کو دور کر کے پھر وہ چلتے ہیں پھر وہ دوڑتے ہیں اور ویسے بھی یہ ہے کہ اہل جنت کی باہم گفتگو کے موضوعات بہت خوبصورت ہوں گے پیسفل ٹاکس ہوں گی وہاں اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ بعض وقت لوگ دین کے نام پہ جمع ہوتے ہیں دین کی بات کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں ایسی بحثیں شروع کر دیتے ہیں کہ لڑائی جگڑے میں سر پڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں بعض وقت امن کانفرنسز ہوتی ہیں دنیا میں جو اینڈ اپ وید لڑائی بحث اور ایک دوسرے سے اور لڑ جگڑ کے باہر نکلتے ہیں تو جنت ان چیزوں سے پاک ہوگی اہل جنت بہت پیسفل لوگوں کے انہیں ان چیزوں سے گھبراہت اور نفرت ہوگی اس لیے جب وہ آپس میں بھی گفتگو کریں گے اللہ سرور متقابلین آمنے سامنے بیٹھ کر تو دل صاف ہوں گے اور جو گفتگو ہوگی اس میں بھی ایک خوشی ہوگی ایک امن اور سکون ہوگا محبت بھری باتیں ہوں گی سلاما سلام یعنی ہر شخص دوسرے سے ملتے ہوئے بے فکر ہوگا کہ یہ میری بیزتی نہیں کر دے گا کوئی کسی کو فیس کرتے ہوئے درے گا نہیں دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے جاتے ہوئے آپ بہت گھبراتے ہیں کہ گئے تو پتہ نہیں کیا حال کر دے گا ہمارا ہم نہیں جاتے لیکن وہاں ایسی کوئی گھبراہت کسی کو نہیں ہوگی وہاں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہوئے جو گفتگو کے موضوعات ہوں گے وہ بہت بامانی ہوں گے نتیجہ خیز ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر مبنی ہوں گے کیونکہ سلام بھی ہے اور لغو اور تاسیم سے بھی پاک ہیں یعنی جب کوئی گفتگو لغو سے پاک ہو جاتی ہے جسے پیچھے میں ہم نے پڑا جس کا مطلب کیا بیکار یوزلس ٹاک نہیں ہوگی ان کی فضول قسم کی باتیں نہیں ہوگی اور تاسیم یعنی گناہ والی جس میں عیبت چغلی وغیرہ آ جاتی ہے یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی یہ ہے سابقون کی جنت کا نقشہ یہ جتنی نعمتیں آپ نے پڑھی یہ سب کس کے لئے تھی سابقون السابقون کے لئے ٹھیک ہے نا اور صاف طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جزائم بما کانو یاملون یہ بدلہ ہے ان چیزوں کا ان کاموں کا جو وہ کرتے رہے ہیں یعنی کسی کے کہنے پر یا بھول کر غلطی سے کسی کو وہاں نہیں بھی دیا جائے گا موسیقی موسیقی